تو آزادی کی ورشگاٹ کے موقع پر ہر کوئی اسے اپنے اپنے طریقے سے منانے کی تیاریوں میں ہے لیکن ایک بڑا سوال آج بھی کھڑا ہے کیا صحیح معنیوں میں ہم پوری طرح سے آزاد ہیں؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس موقع پر یہ کیسا سوال ہے؟ سوال تو وہ آدھی آبادی بھی پوچھ رہی ہے کہ کب ملے گا بخوف ہو کر سمان کے ساتھ جینے کا حق؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حق ملا نہیں ہے لیکن اسرکشہ کا ہر دن بڑھتا خوف سوال تو کھڑے کر ہی رہا ہے تازہ سوال دیش کے راشتپتی کی بیٹی نے بھی اٹھائے ہیں کیا اور کیسے؟ وہ دیکھئے اس رپورٹ میں ان تصویروں میں حالانکہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم آپ کو یہ دکھا نہیں سکتے لیکن یہ سبوت ہے کہ آزادی کے ستروے سال میں پرویش کرنے کے باوجود بھی ہمارے سماج کا آدھا حصہ یعنی آدھی آبادی آج بھی کس قدر اسرکشت محسوس کرتی ہے یہ وہ اشلیل پوچھ ہے جنہیں گندی سوچ کے شخص نے دیش کے راشتپتی کی بیٹی کو بھیجے جی ہاں آپ نے صحیح سنا دیش کے راشتپتی کی بیٹی رتبے کا اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا تو اب آپ ماملے کی گمبیرتہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر راشتپتی کی بیٹی کے ساتھ ایسا تو عام لڑکی کے ساتھ کیسا لیکن شرمیشترہ مکھر جی نے ہمت دکھائی اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر کیا پوری گھٹنا کا ذکر انہوں نے لکھا کہ اس وکرت مانسکتہ کے پارت منڈل نام کے شخص نے مجھے گندے میسج بھیجے میرا فرس ریاکشن یہی تھا کہ ایسے میسج کو اگنور کروں اور انہیں بلوک کروں لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ ایسا کرنے سے اسے بڑھاوہ ہی ملے گا صرف بلوک کرنا اور رپورٹ کرنا کافی نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ایکسپوز اور اپمانت کرنا ضروری ہے کرپیا اس پوز کو شیئر کرے اور اسے ٹیگ بھی کرے تاکہ اسے یہ میسج جائے کہ اس طرح کی گلت حرکتیں سہن نہیں کی جائیں گی حالکہ شرمشتھا نے ماملے میں اب تک کھلس کیس نہیں کیا ہے لیکن وہ جلد ہی سائبر سیل میں ماملہ درش کرانے کی سوچ رہی ہے لیکن انہوں نے جو کیا اس سے بڑا سبق شاید ہی اس شخص کو کوئی اور ملے گا پورے ماملے پر شرمشتھا نے بات کرتے ہوئے اپنی کیا رائے رکھی آپ کو سنا دیں یہ آدمی کون ہے مجھے نہیں پتا کل رات کو میں نے اپنا فیس بک میں انبوکس میسجز میں مجھے اس طرح کی گندہ میسجز ملا اور میرا فیس بک اوپن ٹو پبلک ہے اور سیکنلی پولٹکز جوائن کرنے کا بعد میں بہت سارے ایسا فرنس ریکویسٹ میں نے ایکسپٹ کیا جن کو میں جانتی نہیں ہوں لیکن یہ بات ہے وہ میرا فرنس شپ لسٹ میں ہے یا نہیں کیونکہ زندگی میں اگر آپ کا ریال زندگی میں بھی اگر کوئی آپ کا دوست آپ کا ساتھ اس طرح کے برطاو کرے تو اس کو آپ ٹولریٹ نہیں کریں گے اور سوشل میڈیا میں تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور میں ایک اکیلی عورت نہیں ہوں ہزاروں محلاؤں کو یہ فیس کرنا پڑتے ہیں تو میرا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ اس کو چھوڑو اگنور کرو کر کے بلوک کر دو لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں چھپ رہوں یا ہم جیسے بہت سارے محلائے چھپ رہے تو یہ انوے انڈیریکٹل ہم انکرچ کر رہے ہیں وہ آج میں ان کو بلوک کر دو کل دوسرے کسی کا پیچھے پڑ جائے گا تو اس لئے میں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ جس پلاتفارم کو یوز کر کے فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو اس طرح کی بکت مزی کریں کوئی بھی محلہ کا ساتھ اس طرح کی اشلیل میسجز بھیجیں اسی پلاتفارم کو یوز کر کے ان کو پبلکلی ایکسپوس کرنا ضروری ہے اور پبلکلی ہیومیلیٹ کرنا ضروری ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں پریوار کی عزت اور ساماجک پرتشتہ کے بوجھ تلے دب کر اپنی آواز کو دبانے پر مجبور ہو جاتی ہیں شرمشتہ ایسی لڑکیوں کو بھی آگے آنے کے لیے پریرط کرتی ہیں ساتھی پولس سے بھی کہتی ہیں کہ پولس انہیں راشتپتی کی بیٹی کی بجائے ایک عام محلہ کی نظر سے دیکھے اور ایسے دوسرے ماملوں میں بھی اتنی ہی سمویدن شیلتہ بڑھ دے پہلے لائیر سے بات کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے بھی اس کا بارے میں جانکاری ہے نہیں لیکن دیکھئے میں بول رہے ہوں پولیس میں تو میں درس کروا دوں گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ کھالی پولیس میرا ہی کیس نہ لے اس طرح کی جتنا بھی کیسز ہیں سب ہی پر نظر دے اور باقی سب کیسز میں اگر نظر نہیں دے رہے ہیں کیونکہ میں راشتپتی کی بیٹی ہوں تو مجھے وہ سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے کیونکہ میں اس فائٹ کو جو میں ایک مہلا ہوں ایک نارمل آرڈنری مہلا ہوں میں اس حساب سے فائٹ کرنا چاہتے ہوں ظاہر ہے شرمشتہ کا یہ قدم بڑی ہی عمت کا کام ہے انہوں نے ایسا کر کے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کو حوصلہ دیا ہے کہ اب چپ نہیں رہنا ہے سوال ایک مہلا کی سممان کا ہے لہٰذا وقت آ گیا ہے ایک ساتھ کھڑے ہو کر ایسی گندی مان سکتہ رکھنے والوں کو موہ توڑ جواب دینے کا یہ آزادی بھی نہ کیول محلاؤں کے حق کی جیت ہے بلکہ یہ بہتر سماج اور دیش کے لیے بھی اہم ہے تب ہی دیش پوری طرح سے آزاد مانا جائے گا ڈلی سے برجیش شوہستف کے ساتھ بیورو ریپورٹ انڈیا 24x7